چوتھا کلمہ خدا ونیسی مسیح کی عظیم قربانی کی اکاسی ہے خاص طور پر اور مسیح کا مشن جو ہے وہ چوتھا کلمہ ہے کلامِ مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تین کلمہ جو ہے وہ سورج کی روشنی میں ادا کیے گئے لیکن جب یہ کلمہ بیان کرنے کا وقت تھا تو اس وقت پورے ملک میں ایک غضبناک اندھیرہ ایسا اندھیرہ جس سے سارا جہان تاریکی میں ڈوب گیا یہ اندھیرہ فوق الفطرت ایسا اندھیرہ تھا کچھ لوگ مفقرین کو خیال ہے کہ اس وقت لوگوں نے اپنے گھروں کی بطیاں بھی دن کے ٹائم جلائیں تھی مسیح یسو کو لٹکے ہوئے سلیپ پر تقریبا نو سے لے کر بارہ بجے تک تین گھنٹے ہو چکے تھے اور جو اندھیرہ ہوا ہے وہ بارہ بجے سے لے کر تقریبا سیپیر یا سیپیر کا بھی ذکر ہے تین بجے تک اندھیرہ رہا اور اس اندھیرے میں ہی خدا یسو مسیح کی یہ آواز بلند آئی اندھیرے کے بارے میں لوگوں کا بہت سے خیالات ہیں کسی کا یہ خیال ہے کہ اندھیرہ یا تاریکی کا چھا جانا خدا کے رنج و غم کا نشان ہے خدا کے غزب کی اخاصی ہے کچھ کہتے ہیں یہ اندھیرہ مسیح کے دل کے دکھ کا اظہار ہے اور تقریبا تین بجے سیپیر جو کہ یہودی لوگوں کی قربانی کا وقت تھا اس دور میں یہودی لوگ تین بجے کا ان کا وقت جو ہوتا تھا وہ اپنی قربانیاں گزرانتے تھے غالباً اسی وقت میرا اور آپ کا اور کل جہان کا مسیح بھی جو کہ اصل قربانی ہے خود قربان ہونے کے لیے سلیپ پر اپنی جان دینے کے لیے اس نے پکارا پکار کیا تھی تین بجے جو بڑی پکار تھی لکھا چلا کر پکارا ایلی ایلی لما شبکتنی آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا غور طلب بات یہ کہ یہ پکار سوالی ہے پکار ہے جس کا جواب شاید وہاں کے لوگ نہیں دے سکتے تھے وہ تو وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایلیہ کو پکار رہا ہے اور انہوں نے کہا ابھی کہ یہ ہے خاموش رہی شاید ایلیہ کو پکار رہا ہے لیکن اس پکار کے بارے میں میرا اور آپ کا مسیحہ ہی صرف جان سکتے تھے یا اس کی شہدتیں صرف کلام مقدس میں مل سکتی ہیں کہ خداوند کی پکار خداوند کا بڑی آواز میں چلانا خدا کے حضور میں کیا تھا پھر دوسری بات اے میرے خدا اے میرے خدا ایلی ایلی لفظ ایلی جو ہے وہ الوہیم سے اس کو نکالا ہے اور الوہیم جو لفظ ہے خدا کی بڑی تعظیم اور عزت کا نام ہے جو یہودی لوگ تقریباً یہی لیا کرتے تھے تقریباً ڈھائی ہزار مرتبہ الوہیم کا لفظ بائبل مقدس میں آیا ہے اور اسی کو خداوند نے ایلی ایلی لما شبکتنی دو مرتبہ بکارا دورا آیا دورانے سے کیا مراد ہے ایک مرتبہ کافی نہ تھا دورانے سے اصل میں مراد خدا کی یہ ایسی عذیت اور دل کا دکھ خداوند نے پیش کیا کسی چیز کو ایمفیسائز کرنا دو مرتبہ آئے میرے خدا آئے میرے خدا اور خداوند خدا کو اس طور سے پکارا یہ پکار اگرچہ پیشین بوئی کے طور پر بھی زبور نمبر بائیس اس کی پہلی آیت میں اس کا اقتباس بھی ہے جس میں خداوند کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے اور یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ میرا اور آپ کا مسیح کس طرح پکارے گئے دوسری بات یہ پکار جو ہے مسیح کی کامل بشریت کو ظاہر کرتی ہے اگرچہ وہ کامل خدا تھا اور انسان ہونے کے ناتے یعنی کامل انسان ہونے کے ناتے میرے اور آپ کے لئے قربان ہو رہا تھا جس جس کا ذکر کلام مقدس میں عبرانیوں کے خط میں اگر آپ پڑھ لیں صرف یہ حوالہ پڑھیں گے تا کہ ہمیں اس بات کی تھوڑی سی سمجھ ہو عبرانیوں کا خط نو باب گیارویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں چودویں آیت تا لیکن جب مسیح آئندہ کی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا لکھ ہے عبدی خلاصی کرائی کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راہ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہر ہوئی ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے چودویں آیت بڑی خاص طلب تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو عزلی روح کے وسیلہ سے کس کے سامنے جس کو پکار رہا تھا اس کے سامنے قربان کیا تا کہ تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پا تو ہم دیکھ دیں کہ پکار اور مسیح کی پکار یا مسیح کی بشریت کو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اس بات کو کہ خداون یسو مسیح کی ذات اقدس میں یہاں پر تسلیس بھی ہمیں ملتی الوہیم کا لفظ جو ہے اس میں بھی وعدت میں قصت اور قصت میں وعدت ہے وہاں پر بھی ہمیں تسلیس یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قربانی بیٹے کے وسیلہ سے پاک برے کے وسیلہ سے خدا کے سامنے گزرانی گئی یہاں پر بھی ایک تسلیس کا ہمیں انصر ملتا ہے تیسری بات یہاں پر یہاں پہلے کلمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے خدا کو باپ کہہ کر پکارا لیکن یہاں پر آئے میرے خدا تو یہ بھی ایک بات ایسی ہے جس میں ہم یہ اندازہ لاسکتے ہیں کہ اس وقت جب وہ قربانی دے رہے تھے اس وقت انہوں نے سارا اختیار خدای اختیار سب کچھ خالی کر کے عدلی روح کے وسیلہ سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیا دوسرے لفظوں میں اس کلمہ کو کفارہ بھی کہتے کفارہ کا مطلب انگریزی زبان میں اٹونمنٹ ہے جس کا مطلب افضانہ دینا افضانہ دے کر مطمین کرنا نقصان بھرنا فدیہ یا تلافی دے کر اثر نو ایک ہو جانا ایک اور لفظ انگریزی ایک ایک جس کا مطلب ہے قربانی دے کر غزب کو تھنڈا کرنا اور غزب ناک شخص کو رازی کرنا ایک اور پری پی سیشن جس کا مطلب خوشنودی حاصل کرنا اور صدقہ دینا ہے تو یہ کفارہ کے مفہوم جو میں نے آپ کو بتایا خدا انہیں ہمارے لئے اپنے لبے مبارک سے اور اسی سے کفارہ دیا اب جو بات خدا ان یسو مسی نے خدا باپ کے سامنے کرے وہ یہ کہی کہ تو نے مجھے کیا لکھا ہے کیوں چھوڑ دیا چھوڑنے سے مراد ضبور نمبر 22 اس کی پہلی آیت میں لکھا کہ وہ جو ہے خدا کی حضوری کا جب انسان کو احساس نہیں ہوتا یا اس کی شفقت کا ہاتھ کسی انسان پہ اٹھ جاتا ہے یہ بھی ایک چھوڑنے کا مفہوم ہے دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خدا کا غضب کسی انسان پر ٹوٹ پڑنا سبب گناہ ہے یا کسی انسان پر خدا کی رحمت موقوف ہو جانا یہ سب چھوڑنے کے زمرے میں آتے ہیں اور اسی لئے خدا نے پکارا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جیس مسیح نے بڑی عزیدی برداش کی سیاست برداش کی بڑے بڑے دکھ برداش کی کیلوں کا ٹھکنا پسلی پر بھالا مارا جانا اس وقت ایسی پکار نام ہمیں سنائی دی لیکن یہ بھی ایک نبوت جو یسایہ نبی کی کتاب میں لکھی ہے ترپن باپ کی ساتویں آیت میں مالک ہے اپنا مو نہ کھولا جس طرح برہ زبا کرنے والے لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان اسی طرح وہ خاموش رہا خاموشی اختیار کی لیکن یہ خاموشی اس وقت ٹوٹی جب خدا من یسو مسیح کو باطنی سزا کا دکھ اور آسمانی باپ کے مو پھیرنے کے سبب سے یہ دکھ میں سمجھتا ہم ہزاروں سلیبوں سے بھی زیادہ عذیت ناق تھا اور اس لیے مسیح یسو چلا اٹھے کہ انہیں ہزار سلیبیں دی جاتی لیکن باپ کا چھوڑنا ان کو باطنی سزا تھی جس کے بارے میں وہ اتنی زور سے چلا اٹھے کہ آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے میں سمجھت تو یہی ٹائم تھا کہ جب مسیح یسو پہ اس تاریکی میں ہم سب کے گناہوں کرمزی زناکاری کے بت پرستی کے اور دنیا کے ہر ایک گناہ جب اس پر لا دے جا رہے تھے آپ گھر یسایہ نبی کی کا صحیفہ پڑھے ترپن باپ مالکہ ہم نے ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا ترپن باپ کی چھٹی آیت میں لکھا ہے پھر خدا من نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی تو جب لا دی تو اس وقت باپ کی آنکھیں بھی ان گناہوں کو نہ دیکھ سکی پترس کے خط میں لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیو چڑھ گیا پہلا پترس دوسرا باپ چوتھی آیت دوسرا کرنطیوں پانچ باپ اکیس آیت میں لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ تھرائیا یہ سایہ نبی کے صحیف ترپن باپ اور اس کی بارمی آیت میں لکھا ہے وہ خطہ کاروں میں شمار کیا گیا اور سبب یہی تھا کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے سے بھی اپنا مو پھیر لیا جو جدائی میرا اور آپ کا مسیح پل بھر کی برداشت نہ کر سکرا بھر کیونکہ وہ تو قدوس ہے وہ تو قادر مطلق ہے زبور باعث اور اس کی تین آیت میں لکھا ہے وہ اسرائیل کی حمد و سنا پر تخص نشی ہیں فرستگان اس کے سب نے اپنے موں کو ڈھانپ لیتے ہیں ایسا پاک کیا وہ بڑائی پر کیا وہ ان گناہوں پر نظر کر سکتا تھا جو اس کے بیٹے یسو مسیح نے اٹھائے ہوئے تھے یہی سبب تھا کہ باپ نے اپنا موں پھیل لیا حبکو نبی کے صحیفے میں بھی خدا باپ کی پاکی ذکر کو ظاہر کیا گیا وہاں لکھا ہے کہ خدا بدی پر نظر نہیں کرتا پہلا باپ اور اس کی تیرہویں آیت اور آج خدا من یسو مسیح کی یہ قربانی جو خاص طور پر خلاصی کے طور پر عفضی کے طور پر میرے اور آپ کے لئے گزرانی ہے مجھ سے سوال کرتی ہے خدا بدل نہیں گیا مسیح کی قربانی خدا کے سامنے ہے آج ہم فضل کے دور میں ہیں لیکن ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں جب خدا نے ان برائیوں اور ان غلطیوں ان ذناکاریوں جو بے عیب برہ جس نے علانیا یوہنہ کی انجیل آٹھ باپ میں کہا تم میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے کوئی شخص خدا من کے پاس اس بات کو ثابت کرنے آج کے دن تک نہیں گیا کیوں کہ وہ بے عیب تھا اور خدا من کے سامنے بے عیبی میں جو قربانی گزرانی کا ایک کامل شخص بشریت کے طور پر اس نے ہمارے لئے قربانی گزرانی آج بھی خدا ہمارے لئے پاکیزگی کو چاہتا ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب بیٹے کے لئے اس نے اپنا مو پھیر لیا تو ہم پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں قدم پدم پہ نرازگیاں ہیں قدم قدم پہ غیبت ہے غصہ ہے تو کیا خدا کو یہ پسند آئیں گی بات ہے کیا اس کی نگاہ ہم پر جمی رہے گی سنسٹیب بات آئیے آج میرے عزیزوں ہم اپنی زندگیوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے یہ ضرورت ہے کہ مسیح میری خاطر چھوڑا گیا مسیح میرے لئے قربان ہوا میں مسیح کو کیا دے رہا ہوں مزید وضاحت میں نہیں کروں گا کیونکہ آج میری اور زندگی خدا چاہتا ہے کہ پاک ہو ایسی پاک ہو کہ اس کی حضوری یہاں پر ہو ایسی پاک ہو جس طرح وہ بنی اسرائیل کی حمد و ستائش پہ تخت نشی ہوتا تھا میری زندگی میں میرے گھر میں گھرانوں میں اس کی پریزنس ہو اس کی حضوری ہو خدا گندگی کو نہیں پرسند کرتا خدا گناہ سے قرائیت کرتا ہے میں موسیٰ کے بارے میں دیکھتا ہوں جھاڑی جل رہی ہے تو موسیٰ کو کہا موسیٰ جوتی اپنی باہر اتار دے پھر آنا جوتی بھی باہر اتار کیا نہیں اپنا سب کچھ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور آج خداوند کے حضور میں اقرار کیجئے میرا اور آپ کا کفارہ ہوا ہے موسیٰ نے میرے اور آپ کے گناہ اپنے اوپر اٹھائے اور اتنی بڑی قیمت چکائی ہم کیا کر رہے ہیں ہیلیلوریہ سب دعا کریں پریز تھینکیو جیزس خداوند کے حضور میں دعا کیجئے اپنے لیے زور مانگیے خداوند سے کہیے کہ مجھے خداوند بچا گناہوں سے پاک کر گرچے میرے اور ہم سب کے گناہ میرے اور آپ کے یسو موسیٰ نے سمندر کی تہہ میں ڈال دی ہے وہ ساری فرست جو ہمارے نام پر تھی اس کو مٹا دیا ہے اور ہمیں مفت میں راست باس ٹھرا دیا ہے میرا عفضی ہو گیا ہے میری موت اس نے سہ لیے میری سزا اس نے سہ لیے شکر گزاری کریے اور خداوند سے قوت مانگیے خداوند بزرگ آسمانی باپ ہم دل سے تیرا شکر بجا لاتے ہیں میرے پیارے منجی خداوند یسو موسیٰ کی قربانی سے یسو موسیٰ کے نام سے مانتے ہیں موسیٰی موسیٰезی